ویلکم ٹو دا سوپر انٹرٹینمنٹ چینل راما سیریل رازی الفت کی اپیسوڈ 36 میں آپ لوگ دیکھیں گے آخر کار ارتزا مشک کو پھر سے ملتا ہے اور اسے بیچ پر لے جاتا ہے وہاں پر وہ جیسے ہی مشک کے قریب آنے لگتا ہے مشک کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے دور بھاگتی ہے ارتزا اس کے پاس آتا ہے اور اس سے وجہ پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو جس کے بعد مشک اسمائل کو فون کر کر وہاں ہی بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ اسمائل مشک کی ایک کال پر دوڑا چلا آتا ہے مگر وہ ارتزا اور مشک کو ایک ساتھ دے کر بہت پریشان ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور مشک کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا جاتا ہے تو ادھر نیک سین میں آپ لوگ دیکھیں گے امبر کی شادی کا دن بھی آ گیا مشک اور اسمائل دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں مگر لگتوج نبی ہی رہے ہیں مگر مشک کے گھر میں اسمائل دل کر گیا مگر مشک کو اس بات کا بھی انتازہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اسمائل سے محبت کرنے لگی ہے اسمائل مشک کو آنکھ پھر کے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کتنا بے با سونا میں میں آپ کو آزاد نہیں کر سکرا جس کے بعد مشک سوچ میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اسمائل کہتا ہے لیکن اگر آپ کہیں تو میں انکار بھی نہیں کر پاؤں گا مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسا کہیں یہ ساری باتیں وہاں پر مشک کی ماں بھی سن لیتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشک کا دھیان اب کسی اور کی طرف ہے اور اسمائل کو یہ بات پتا چل چکی ہے تو نیک سین میں آپ لوگ دیکھیں گے مشک کی ماں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے اور مشک بھی اسی سوچ میں مبتلا ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ اسمائل کے اتنے قریب کیوں ہو رہی ہے سوفیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے مشک کیا کرے گی وہ واقعی میں اسمائل کو کہے گی کی ارتضا کے لئے اسے چھوڑ دے یا پھر پوری زندگی اسمائل کے نام پر گزارنے کو وہ تیار ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا سوپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا دیکھتے رہے ہیں سوپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ